اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family welcome back to my channel تو یہاں پہ میں ساری رمضان کی ڈیکوریشنز کو ریموٹ کر کے ان کو کلین وگر اگر تو واپس رکھ رہی تھی تو میں نے سجا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے کہ میں کس طرح سے ان کو اچھے سٹور کر کے رکھتی ہوں اور کلین وگر ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ساتھ میں میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گی کہ میں اپنے وودن سپونز کو کس طرح سے پریزور کر کے رکھتی ہوں لائک وودن سپونز جو ہے وہ کافی ڈیلیکیٹ سے ہوتے ہیں سون ہے کس طرح سے میں پریزور کرتی ہوں کس طرح سونے خراب ہونے سے بچاتی ہوں کیونکہ کافی جلدی خراب ہونے والی چیز ہے سو چلے پہلے جلدی جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے یہ والا ٹیبل جو تھا اس کے پر میں نے کافی ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی لائک رنر رکھا ہوا تھا رمضان کا اور کچھ چھوٹے چھوٹے ڈیکوریشن پیسیز رکھے ہوئے تھے جو کہ رمضان سے ریلیٹیب تھے سو میں نے سوچا کہ اب میرے پاس ٹائم ہے دو دن کا تو میں جتنا ہو سکے اتنا کلیننگ کر لیتی ہوں کیونکہ منڈے میرا واپس سے جاب سٹارٹ ہو جائے گا تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ میں ان کو ٹائم دے سکو تو میں نے اپنے چھوٹی والے ٹائم کو اچھے سے یوٹیلائز کیا ساری چیزوں کو میں اب رکھنے لگی ہوں سو یہ میرے وائٹ ٹیولیپ ہے جن کو میں نے واش کر لیا تھا میں نے ان کو ڈرائی کر لیا ہے ان کو بھی میں نے کلیننگ ریپ سے ریپ کر دیا ہے یہ میری سٹار والی سٹرنگ لائٹس ہیں ان کو بھی میں نے کلین کر کے اچھے سے پہلے ہی رکھ لیا تھا پر میں نے سوچ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں یہاں پہ میں اپنا جو لالٹین ہے سٹار والا اس کو بھی میں کلیننگ ریپ کر کے رکھ دوں گی تاکہ چیزیں کبھی ادھر ادھر ہو جاتی ہیں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جاتی ہیں تو اس میں کافی سارا نقصان ہو جاتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا سو اسے بھی میں کلیننگ ریپ کر کے اچھے سے رکھ دوں گی انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے اگلے سال صحت اور زندگی دی تو پھر سے اسے نکالیں گے لیکن پھر حال کے لیے میں ان کو سب کو رکھ رہی ہوں کیونکہ ورکنگ ہو تو میرے پاس اتنا زیادہ کوئی ٹائم نہیں ہوتا کہ میں بار بھرنگ کو کلین کرتی رہوں سو میرے ٹیبل پر جتنی کم چیزیں ہوں گی میرے لئے کلین کرنا اتنا ہی آسان ہو جائے گا تو باہر بالکنی میں بھی جو لائٹس اگرہ لگی ہوئی تھی ساری میں نے ریموو کر دی ہیں اور میں ان کو کلین کرنے لگی ہوں لیکن اسے پہلے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ کیسی جلتی ہے یہ سٹار والی جو لائٹس ہیں ان کے اندر چار سے پھنچ ڈفرن ڈفرن طریقے کی لائٹس ہوتی ہیں یہ الگ الگ موڈز ہیں سو آپ کو جو بھی پسند ہے اس طریقے کا آپ لگا سکتے ہیں لائک کا بلنگ بلنگ والا لگا سکتے ہیں اور اس طریقے کا بھی آپ لگا سکتے ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت لگا رہا ہے اس میں کافی سارے ڈیزائنز آتی ہے کوئی مون کے ساتھ آتا ہے کوئی صرف سٹارز آتے ہیں سو ہم نے یہ صرف سٹارز والی لی تھی دیکھیں ایک اس طرح کی سٹرڈی لائٹس ہے اس طرح کی ایک ڈسکو والی لائٹس ہے سو اس طرح کی چار چار سے پانچ ہے تین سے چار کوئی اس کے اندر موڈ سیٹ ہوئے ہیں سو بڑے ہی خوبصورت لگتی ہیں یہ رات میں اور یہ والی بھی ہم نے بہار لگائی تھی جس میں ایک مون ہے ان سٹار ہے انہیں اس طریقے کی اس کے اندر لائٹس ہوتی ہیں بہار سے تو میں آپ کو دکھا نہیں سکی تھی میں سچا کہ آپ کو اس میں ہی دکھا دیتی ہوں ویڈیو میں اور اب میں اس کو کلن کروں گی سو سمپلی میں نے بس پانی کے اندر کپڑا بھی گیا ہے اور میں اس کو اچھے سے وائپ کر لوں گی کیونکہ یہ الیکٹرک چیز ہے تو میں اس کو پانی میں ڈال کے واش تو کرنی ہی شکتی تھی سو یہ بڑی والی جو لائٹ ہے لائک مون اور سٹار والی اس کو بھی میں کلنگ ریپ کر کے رکھ دوں گی چیزے ساری چیزیں میں نے یہاں علاقے کٹھی کر دی ہیں اور میں ان کو سلولی سلولی ان کے جگہ پر رکھنا سٹارٹ کروں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ویڈیو میں سو یہ جو باکس میں اوپن کر رہی ہوں یہ سٹرنگ والی لائٹس کا ہے میں نے باکس اس کا سنبھال کے رکھ دیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا مجھے اسے سٹور کرنا ہی پڑے گا رمضان کے بعد رکھنا ہی پڑے گا سو باکس ڈسکارڈ کرنے سے بہتر ہے کہ میں باکس کو رکھ لو سو یہ والی لائٹس میں میں نے باکس کے اندرے ڈال دی ہیں تاکہ اگلے سال کے لئے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اس کو سنبھال کے رکھ سکیں یہ خراب بھی نہ ہو انٹوٹے بھی نہ سو میں نے فیلحال ابھی ساری چیزیں ڈراؤورز میں رکھ دی ہے سوائے یہ بڑی والی لائٹ کے کیونکہ یہ اندر فکس نہیں ہو رہی تھی ڈراؤور کافی فل ہو گیا تھا ماشاءاللہ سو اب میں سوچ رہی ہوں کہ سٹوریج باکسز لے کیا ہوں کیونکہ میرے گھر میں سٹور کی بہت مسئلہ ہے کوئی سٹوریج کے لئے سپیس نہیں ہے سو میرے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ اب مجھے بڑے بڑے کنٹینرز لاکر ہی گھر میں چیزیں جو ہے وہ اس طریقے کی سٹور کرنے کے لئے رکھنے پڑیں گی اور یہ ٹیبل رنر کو بھی میں نے واش کر لیا تھا صرف پانی سے واش کیا تھا میں نے اس کو اور اس کو میں نے سکھا لیا تھا باہر تو جب یہ سک گیا ہے تو میں نے اس کو بھی فولڈ کر کے رکھ دیا ہے سو میری ساری چیزیں آلموسٹ ہو گئی ہیں اور اب میں نے ڈائننگ ٹیبل سے یہ میٹس وغیرہ بھی ہٹا دی ہیں وہ بھی میں اگلے سال کے لئے ہی رکھوں گی کیونکہ بار بار تو ایوریئر تو آپ جو ہے وہ یہ چیزیں بائی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ میٹس مجھے کافی ایکسپنسیو ملی تھی تیمو سے سو یہ فورٹی دیرم کے مجھے صرف چار میٹس ملی تھی سو اویسلی میں نے ریگلر یوز میں تو یوز کر نہیں سکتی سو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر کے لئے ہمیں اسے سنبھال کے رکھ دیں گے ڈائننگ ڈیبل پر میں نے پرانا والا جو کور تھا اسے واپس سے بچھا دیا ہے انڈ یہ بھی میں ڈرگ دوں گی ڈراؤور کے اندر کچھ برتن جو میں نے اید کے دن یوز کیے تھے وہ بھی میں نے دھوکے رکھ دیئے تھے سکھا کے اچھلی یہ فریچ میں پڑھے تھے ان میں کچھ چیزیں تھیں کھانے پینے کی سو اچھلی میں کافی لیزی ہو گئی تھی سچ بتاؤں تو سو ابھی میں نے ان کو دھوکے ڈرائی کر کے رکھ دیا ہے اور یہاں میں نے جو پوٹی یوز کیا تھا ٹکن فجیتہ رائز بنانے کے لئے وہ بھی میں نے دھوکے سکھا لیا ہے اس کو بھی میں اب رکھ دوں گی اور اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اپنے وودن سپونز کو میں کس طرح سے پریزاف کرتی ہوں سوک جاتا ہے تو میں اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ آئل اپلائی کر دیتی ہوں اور آئل اپلائی کرنے کے بعد میں کچھ دیر کے لئے لیکھ کچھ گھنٹوں کے لئے اسے باہر ایسے ہی چھوڑ دیتی ہوں تو وہ جو ہے وہ سارا آئل سوک کر لیتا ہے اس کے بعد میں ان کو اندر رکھ دیتی ہوں ان کے جگہ پر تو اس طرح سے میرے وودن سپونز جو ہے وہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتے ہیں درست می اسے آپ کے وودن سپونز لانگ لانگ ٹائم چلیں گے دیکھیں آپ کو یہ میرے دو وودن سپونز ریفرنٹ کلر کے لگ رہے ہوں گے کیونکہ میں نے ان کے اوپر آئل اپلائی کر دی رہی تھی سو اس کی وجہ سے جو ہے ان کا تھرہ سا کلر چینج ہو گیا ہے لیکن ام ہیپی کہ میرے وودن سپونز جلدی خراب نہیں ہوں گے سو یہ سیٹ تھا پورا چار کا اور دوسری جو نیچے والے آپ دیکھ رہے ہیں وہ الگ سے میں لکھے آئی تھی لیکن ان کی کوالیٹی اتنی اچھی نہیں تھی تو مجھے انڈیا سے مضبوط والے مانگوانے پڑ رہے ہیں سو الحمدللہ میرے پاس ابھی کافی زارے وودن سپونز ہو چکے ہیں سو یہ میں گئی تھی ہزمن کا وردہ سیلیبریٹ کے نے جس کا میں نے شارٹ ویڈیو آلریڈی اپلوڈ کیا ہے اور وہاں پر بارس سٹارٹ ہو گئی تو میں نے سوچ ہے کہ کیوں نہ ویڈیو نکالے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں تو آپ بھی دبائی کے بارس انجوئی کریں ایہ ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر زراسی بھی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کردے شیئر کردے اور میرے چینل کو سبسکرائب کردے اور نوٹیفکیشن بیل کو بھی آن کردے تاکہ آپ کو میری ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے اور مجھے پلیز سپورٹ کردے مجھے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اللہ حافظ با بائی